مسلمان کے لیے عشق رسول کے فرائض میں اہم ترین فریضہ ہے کہ یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ہرگز برداشت نہ کریں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاق کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے لہذا مسلمان آپ کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے گا اپنی آل اولاد کو بھی قربان کر دے گا اپنے ماں باق کو بھی قربان کر دے گا مسلمان کے نزدیک ناموس رسالت کا تحفظ سب سے زیادہ عزیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت سب سے زیادہ عزیز ہے ہمیں امان اور سلامتی عزیز نہیں ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عزیز ہے ہمیں ملک و مال عزیز نہیں ہے ملک توڑا جا سکتا ہے اور ماں باق قربان کیے جا سکتے ہیں اور اولاد کو دعو پر لگایا جا سکتا ہے زندگیوں کی قربانی دی جا سکتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو برداشت نہیں کیا جا سکتا آپ کی گستاقی برداشت کی نہیں جا سکتی ہے یہ محض جذباتی فیصلے نہیں ہیں کہ بس جذبات پیدا ہوئے اور ہم میدان میں اتر آئے جب جذبات ختم ہوئے تو گلی میں بھی نہیں آ رہے جب جذبات پیدا ہوئے ہیں تو شہادت کے شوق کے ساتھ ہم جامعہ شہادت موش کرنے کے لئے آگئے اور جذبات ٹھنڈنے پڑے ہیں تو پھر رسول پاک کے تذکرے کی مجلس میں بھی نہیں آتے اس کے لئے ضروری ہے کہ جوش نہیں ناموس مصطفیٰ کا ہوش حاصل کریں وہ علوہ وہ معارف وہ باریکیاں وہ شعور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا ہم پر اتنا حق کیوں ہیں کیوں زندگیہ قربان کی جا سکتی ہے حرمتِ مصطفیٰ پر یہ کیوں کا جواب جب مل جائے اور ہم دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل اقلی دلائل کے ساتھ جب اس مسئلے کو سمجھ لیں تو پھر جوش کی ضرورت نہیں ہوگی ہر وقت ہم ہوش کے ساتھ اور شعور کے ساتھ ناموس مصطفیٰ پر قربان ہونے کے لئے تیار ہوں گے ہم اپنی جانوں کو حرمتِ مصطفیٰ پر کیوں قربان کریں آج کی درس کا مضمون ہی یہی ہے کہ تحفظ ناموس مصطفیٰ اور مسلمان کہ مسلمان ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لئے اپنے آپ کو کیوں قربان کریں سب کچھ کیوں لگا دیں اسی طرح دینی علمی اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لئے آپ کے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں یہ نغم اے خور جن جنتا ہے یہ ساز تم کو بھلا رہا ہے